اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد ناظرین محترم قرآن پاک میں سورہ صف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان کتال کا تذکرہ کیا ہے اور میدان کتال میں صحابہ کرام کی جو شان تھی وہ اس آیت کے اندر مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کی ہے یا یوں سمجھ لیئے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نقشہ کھینچے صحابہ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے میں کامیاب ہو گئے تھے بلا شبہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اس کے راستے میں میدان کتال کے اندر یوں صف باندھ کر دشمن سے پنجازمائی کرتے ہیں جیسے سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوں سیسہ پلائی ہوئی دیوار یعنی آپس میں کوئی رخنا نہیں نہ دلوں کے اندر بود ہے نہ قدموں کے اندر کوئی تفاوت ہے اور نہ دست و بازو ایک دوسرے سے الگ ہیں بلکل یک جان ہیں یک کالب ہیں اور دشمن کے اوپر جب دھاوا بولتے ہیں تو سب کے سب ایک ہی جذبے کے ساتھ سرشار ہوتے ہیں ہم کتال کے میدان میں نہیں ہیں ہم جہاد کے میدان میں ضرور ہیں کتال کا میدان اور ہے اور جہاد جو ایک وسیع ترم ہے وسیع اسطلاح اسلام کی اس کے اندر وہ بھی جہاد ہے جو آپ پر امن معاشرے کے اندر پر امن انداز میں دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں اس میں تشدد نہیں ہے یہاں پر جو تشدد کرے گا وہ جہاد کے اصولوں کو پامال کرے گا میدان کتال کے اندر جو بزدلی دکھائے گا وہ میدان کتال کے اندر اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا وہاں کے تقاضے اور ہیں یہاں کے تقاضے اور ہیں منزل اس کی بھی وہی ہے جو یہاں اس کی ہے اللہ کی رضا ہے اللہ کی دین کا غلبہ ہے مسلمان معاشرے کے اندر دھماکے کرنا اور اس طرح کی چیزیں کرنا یہ بالکل اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ایک پرامن معاشرہ اس کے اندر خواہ غیر مسلم بھی ہوں ان سب کی جان محترم اور ان کی جان جو ہے اس کا احترام کیا جاتا ہے مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ جب اسلامی جمعیت طلبہ میں تھے تو اس دور میں ظاہر ہے قوتیں بھی انسان کی جوبن پر ہوتی ہیں کوئی مسائر و مشکلات بھی نہیں ہوتے والدین نے اخراجات بھی برداشت کرنا ہوتے ہیں اور ساری ضروریات کو پورا کرنا ہوتا ہے اس دور میں تعلیم کا خیال رکھنا اپنے نساب کی تیاری کرنا اور اس کے ساتھ اللہ کی دین کی دعوت پہنچانا یہ اسلامی جمعیت طلبہ میں ہم نے سیکھا اور میں نے تو یہ اصول طے کر لیا تھا اور اپنے ساتھیوں کو ہمیشہ یہ کہا اور آج بھی کہتا ہوں آج بھی جمعیت کے نوجوانوں سے جب بھی میں ملتا ہوں ان سے یہی بات کہتا ہوں کہ جمعیت کی تنظیم میں جو ذمہ داریوں کے اوپر ہیں ان کو بہت اچھا ریزلٹ حاصل کرنا چاہیے ایکسلنس حاصل کرنا چاہیے تاکہ جمعیت کا کام جمعیت کی دعوت اور جمعیت کا وقار لوگوں کی نظروں میں قائم ہو اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم نے یہ کام کر لیے مجھے ایک مزرگ یاد آتے ہیں جب میں اسلامی جمعیت طلبہ لاہور کا نازم تھا تو میں اورینٹل کالیج کے وولنر ہسٹل میں مقیم تھا اور میرا کمرہ جو تھا وہ جمعیت کی سرگرمیوں کا مرکز تھا قریب ہی سعید منزل میں ہمارا جمعیت کا دفتر بھی ہوا کرتا تھا لیکن زیادہ تر میرے کمرے کے اندر دو صحباب آتے اور مختلف مشورے ہوتے اور وہاں ہر طرح کے ہم پلاننگ کرتے ہیں ایک دن میں ہسٹل میں تھا تو میرے پاس ایک بزرگ آئے انہوں نے آ کر میرا میرا یعنی پتہ پوچھا لڑکوں نے بتایا کہ وہ فلان کمرے میں ہے آئے مجھ سے ملے بڑے محبت کے ساتھ اور اپنا تعرف کر رہے ہیں کہنے لگے میرا نام چودری سناولہ ہے میں جماعت اس نامی کرو کن ہوں بہاورپور سے میرا تعلق ہے سنتے ذرا اونچا تھے اس لیے خود اونچی زبان میں بات بھی کرتے تھے پھر مجھے فرمانے لگے کہ وہ تمہارا کلاس فیلو ہے محمد اکرم میں اس کا والد ہوں تو محمد اکرم چودری میرے کلاس فیلو تھے وہ ہاسٹل میں نہیں رہتے تھے وہ کہیں باہر رہتے تھے کسی رشتہ دار کے پاس رہتے تھے شہر کے اندر اور بعد میں پھر وہ سرگودہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بنے اور اس وقت بھی کسی یونیورسٹی کے اندر کوئی بڑی حمزمداری ادا کر رہے ہیں بہرحال وہ پرانی بات میں کر رہا ہوں آج کے دور کی بات کو چھوڑیے مجھ سے فرمانے لگے کہ آپ جمعیت کے ناظم ہیں میں نے کہا جی ہے میں جمعیت کا ناظم ہوں اچھا یہ بتاؤ کہ جمعیت کے ارکان کتنے ہیں میں نے انہوں نے بتایا کہ جمعیت کے ارکان اس وقت لاہور میں پورے لاہور کے اندر بیس ہیں کہنے لگے جمعیت کے رفاقہ کتنے ہیں میں نے بتایا کتنی تعداد ہے کہنے لگے ہامی کتنے ہیں وہ بھی میں نے بتایا اس کے بعد کہنے لگے کہ جنونی کتنے ہیں مجنون کتنے ہیں تو میں ایک مرتبہ ان کی طرف دیکھаю پھر مجھے ہنسی آگی تو بڑے سجدیدی کے ساتھ وہ کہنے لگے نہیں ہنسنے کی بات نہیں ہے مجھے بتاؤ کہ ان سب میں جنونی کتنے ہیں تو میں نے کہا جنونی تو چوری صاحب ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں تو ہیں بہار الحمدللہ ہیں کہنے لگے بس وہ جنونی جو ہوتے ہیں نا وہی کام کرتے ہیں اور وہی باقی لوگوں کو بھی کام پر لگاتے ہیں یہ تعداد جو اس کو بڑھاؤ مجھے آج بھی یہ بات یاد آتی ہے اللہ کے دین کا کام کرنے والوں کے اندر یہ جنون ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے دین کا کام کروں اس انداز میں کہ لوگ مجھے مجنون کہیں یعنی لڑائی جھگڑا نہیں کسی سے کرنا ہے کوئی کسی سے جھگڑا کر کے اور مجنون بننا نہیں اپنے کام میں لگن ایسی ہو کام کے ساتھ وہ بستگی اس طرح کی ہو مجھے ان کی وہ بات جو ہے وہ آج تک یاد ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا یہ پیغام ہے تحریک اسلامی کا کام کرنے والے دعوت کا کام کرنے والے اللہ کے راستے میں نکلنے والے تمام لوگوں کے لیے کہ وہ اللہ کے دین کا کام اس انداز میں کریں کہ وہ ایک لگن دل کے اندر ہو ایک دل کی دنیا جو ہے وہ بدل جائے اور ہر وقت دل کے اندر یہ فکر ہو کہ اس کام میں میں پیچھے نہ رہ جاؤں میرے قدم پیچھے نہ رہ جائیں آگے بڑھوں اور آگے بڑھوں اور آگے بڑھوں تو یہ کام جو ہے یہ کام اللہ کے دین کا کام یہ اللہ کے بندوں نے کیا ہے رضاکارانہ طور پر کیا ہے اب آپ دیکھئے ہم برے صغیر کے اندر رہنے والے لوگ جو ہیں برے صغیر میں مسلمان حکمرانوں نے ہزار سال تک حکمرانی کی ہے ہزار سال کوئی تھوڑی مدت نہیں ہوتی دس صدیہ بہت سے حکمران آئے بہت سے خاندان آئے لیکن ہندوستان کے برے صغیر پاک و ہند کے اندر جتنا اسلام پھیلا جتنے مسلمان ہوئے یہ دعوت کے نتیجے میں ہوئے حکمرانوں کی کسی کاوش کے نتیجے میں نہیں ہوئے دعوت لوگوں نے پہنچائی اپنے اخلاق سے لوگوں کو متصر کیا اپنے کردار سے لوگوں کے دل جیتے اور غیر مسلم اسلام کی طرف آئے آج بھی پوری دنیا کے اندر مسلمان جو ہیں وہ ایک عرب پچاس کروڑ کے لگ بھگ ہیں کم و بیش اور دنیا کی آبادی کا کم و بیش پچیس فیصد ہیں یہ پچیس فیصد آبادی جو ہے یہ پچھتر فیصد آبادی کو کیسے متصر کرے اس کے اندر اگر کچھ جنونی پیدا ہو جائیں کچھ ایسے لوگ جن کو اپنے اس مقصد کے ساتھ اتنی لگن ہو کہ انہیں چینی اس وقت تک نہ آئے جب تک کہ وہ اپنی بات دوسروں تک نہ پہنچا لیں اور ہر روز اپنا جائدہ لیں کہ آج میں نے کتنے لوگوں تک دعوت پہنچائی ہے اور اس انداز سے پہنچائی ہے جس انداز میں آن حضور نے پہنچانے کا حکم دیا ہے اور اللہ تعالی نے حکم دیا ہے جس انداز میں آپ نے فرمایا کہ میٹھی بات کے لوگوں سے کیا کرو فرمایا یسروا ولا توسروا بشروا ولا تنفروا آسانیاں پیدا کیا کرو لوگوں کو مشکلات میں نہ ڈالا کرو خوشخبرییں سنایا کرو نفرتیں نہ پھیلایا کرو اور اللہ نے فرمایا اللہ کے راسے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور معجزہ حسنہ کے ساتھ حکمت اور معجزہ حسنہ یہ ہمارا طریقے کار ہے لیکن اس کو اس انداز میں پرسو کرنا کہ ہم ہر وقت اس کی فکر میں لگے رہیں ذہن کے اندر پلاننگ اس کی ہوتی رہے دیگر کاموں بھی کریں دیگر کاموں کے اندر جب لگے ہوئے ہوں اس وقت بھی ذہن کے اندر یہ خیال آتا رہے کہ اچھا کاروباری آدمی جہاں کہیں بھی ہوتا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی کاروبار کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے وہ کہیں کسی مجلس کے اندر ہوتا ہے تو بھی کاروبار کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے خواب دیکھتا ہے تو بھی کاروبار کے دیکھتا ہے یہ کاروبار جو ہے میں اس کو کاروبار اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خود اسے کاروبار کہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اسے تجارت قرار دے رہا ہے اور تجارت اللن تبور فرما رہا ہے یہ تجارت ہے ایسی تجارت ہے جس کے اندر خسارہ گھاٹا کبھی ہے ہی نہیں کسات بازاری آتی نہیں ہے لیکن تجارت کرنے والا تجارت صحیح معنوں میں کرے اور میں وہی اس مدرکی بات کہوں گا کہ جنونی اللہ کے راستے کے جنونی اللہ کے دین کے محبت کرنے والے اللہ کی خاطر اپنے آپ پر وہ کیفیت تاری کر لینے والے کے لوگ کہیں یہ تو مجنون ہے بس اللہ تبارک و تعالی ایسا جذبہ اتا فرما دے اس تجارت میں لگا دے اور اللہ تبارک و تعالی اس تجارت کا نفع ہمیں روز قیامت اتا فرما دے بس پھر دل کے سارے دل دور ہو جائیں گے ساری ساری دل کی تمنایں پوری ہو جائیں گی سارے ارمان پورے ہو جائیں گے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس قابل بنا دے وآخر دعوانا عنی الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی مجھے اللہ تعالی مجھے موسیقی